بیتن وہ غریب تھے دل میں چاتھی کہ گروہ کسی تاں سے گھر آئے سکھ کے دل میں سب سے بڑی حوثیہ ہوتی ہے کہ گروہ گھر میں آئے میں اس کے چندوں کو بیٹھوں تو غریب آدمی تھے بڑی مشکل بڑی کیا کریں چھت کرتا تھا کہ چلو بچ کیوں نہیں کر لاؤ ساتھ کے مکان امیر آجی تھا اس کی دھر گھت گئے سن لگائی لڑکے کون تر داخل کیا وہاں سے جتنے رفائق چاہیئے تھے ساتھ ہی چھوڑی نہیں کی اس نے کی جتنی چاہیئے تھے چارتو پانچھوڑ سے لے لیا باہر آیا لڑکا کیونکہ شراخ سے امتر گیا تھا وہ پھنچ گیا شرطوبارہ دان تک سے پھنچ گیا نکل نہ سکے دن چہنے والا تھا کہ چاہنے رہے کہ بھائی بڑی مشکل بڑھیں گے کہ آپ کریں کیا یہ طرح ہے کہ آپ پتر کا شرکات لیے تاکہ سناکھ لیں یہ نہ کہنے شکل نہیں یہ کہنے کی گروہ کا نام بتنا ہوگا شرکات لیا اور لیا یہ دھر جو نیچے گرا گھر والے کے معلوم میں کیا دیکھا تو دھر تھا ان کو بڑا شکر ہوا انہیں ساتھ ہی رہتے تھے ان کو بڑایا بھائی کچھے دھر کو کئی پہنچا دو اور پہا کچھ پہنچ گیا وہ دھر ساتھ رکھ لیا سید کے ساتھ کوئی دکھلایا نہیں بات کیا گروہ صاحب آئے کھانا تیار ہے پوچھے نلجا بھائی موسن کہاں کہ مہارج وہ آپ کے پاس ہے کہ اچھا پاس اتھر آئے آو بھائی وہ جاگتا ہے پریم کا لکھا ساتھ بھائی موسن کھا ایک طاقت ہے پریم پرماتما ہے بھائی اگر دولپ ہو جائے اس سے کیا کچھ نہیں ہے اتاس ہے کہ اتاس بھائے پڑے توسک یہ سب اچارید کیا اتنا سب کچھ ہوتے ہوئی ہے جیزی اگر انتر میں پریم نہیں مرتک کہیے نانکہ جیسی نمکھ موسن پریم پر موسن کے ذرا سے پریم پر وار وار جو سر جیب اللہ صاحب بیغم کی وہ سرم صاحب کو پاس گئی میں تھوڑ تھوڑی اس لئے آپ کو ٹوٹیشن دے رہوں آپ کو پتہ پریم کی کتنی آمیت ہے بھائی ہم نے پریم کو پریم نہیں لنے دیا جسی جسمانیت سے ادھور کاموں میں لگا کر اس پریم کو کپریم کر لیا پریم کیا ہے اس نے ابیعت کروں گا ایک مہتم کی نسا جیت رکیہ وہ خرماتے ہیں جیب اللہ صاحب 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 کے پاس گئی اور وہ عرض کیا کہ مہراج آپ سب کو دولت دان دیتے ہیں پریم کی تو مجھے بھی دیا کرو تو فرمانے لگے کہ سرمت غمیش کبو ان حوث رابنا دے دو سرگاہ لوگاں دے آرے بھائی تم حوث کے لبی لالچی ہو ایسے پوشیوں کو سرمت پریم اس کی دولت بھی دکتا ہے سوڑے دلے پروانہ مغسرہ نہ دے جو پروانے کا سوڑ ہے وہ مکھیوں کو نہیں مکھیے تو گنگی با بہنمید کرتی جو بھی سے بکاروں گا لمپٹوں کو پریم کی دولت کا آمید سکتی سرگوانہ پریس پارس بہت زور دیا ہے عمر بہت کے یار آراد بچرہ زکتائی سکتے رو دیا بائی تمہیں اس کی دولت کا حاصل کرنا چاہتے ہیں سرمت دولت کے اس کا ہمہ کا سرانہ جب کہ دولت اس کی پریم کی دولت تک سرمت ہر کسی کو نہیں دیتا جو دنیا کی مکشے ان کو دے کر وہ بھی سے بکاروں میں لمپٹ ہیں سو جب تک یہ دولت نہ ملے تب تک انسان پرمو کو نہیں پاسکتا اس کا بیان کسی طرح ہو سکتا ہے داستان ایساوکرہ تیریر کردن موشکی لہت اس کی داستان بیان کردن نسلے بھی تو آ نہیں سکتے آئے بھی کیسے سنگلی بہر آز موجدہ رنجیر کردن موشکی لہت موشکی لہت سو مندر کو رنجیر میں باننا آسان ہے ایسے اس کا بیان کرنا بھی نہ ہوگا دل دل پر جہاں پرگٹ ہوا وہ دل جانتا ہے کہ وہ کیا لفظوں میں کیا بیان ہوگا ہو رہی شکتا تو اس لیے آفش آم نے یہ جگہ کہا کہ علم راہ علم کو آگواں نمود کے سرے اس گوئت باد اس کے راج کو بیان کرتا ہے کہ چند علم کو یہ طاقت ہی مردی ہے سنگے ورائے خط تاریرہ حد تاریرہ سرے آرزو منزیر لکھنے پڑھنے 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 سے ہے سکشمہ تھوڑا آجاتا ہے کیسے تو کیسے لا بیان نہیں رہتی ہے وہ کیسے بیان ہو سکتی ہے اگر پرگو لا بیان ہے تو پرگو پریم ہے پریم بھی لا بیان ہے تو اس لیے اس کو اگر آپ لکھنے پڑھنے کی دعوتہ پہ علم اور پریم میں براباری فرق ہے پریم خاصا ہے دل کا علم خاصا ہے نواز کا ہے دماغی دھو 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 میں جو انسان ہے اس کے پہلاو میں ہے وہ دل کی دولت سے خالی بھی ہو سکتی ہے یہ ضروری نہیں کہ عالم بھگت بھی ہو پریمی بھی ہو ہاں پریمی کانتر کا جب راہ کھل جاتا ہے تو وہ عالم کا عالم ہے یہ کہنا سہے اس لیے اس کے اندر خضل عالم و دفتر اور آپ نے کتابوں گرنس و فورسیوں میں اس کے اندر اس میں اس کا بیان ہے بیان اگر بیان رہے تو وہ بیان ہی ہے اصل چیز اس کے پرگت ہونے کا ہے نا اس کا ذکر تسلیم سب مہاتماؤں نے کیا ہے زوردار لفتوں میں بھی جب لگ جب لگناتا ذات کا جب تک ذات ذات چیز میں خیال میں ہیں تب لگ پرگت ہونے ہیں میں ہوں میں بڑا ہوں میں امیر ہوں میں غریب ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں پڑھ جرہ ہوں میں جانسی ہوں ایسے وہ جس جس جسمانیت max جہاں خیال میں بھگت ہlettrup وہاں بھگت ہوں وہاں بھگت ہوں تو اس لیے بھگت کر assistant جہاں بھگت ہوں ہے بھگت ہوں ہے یہdrive نے گدی میں فرم میں میں بھی اسے بدھی اور بچار کے وہ تو کھڑی ہو جاتی ہے جیسے آرہر منٹہ بدھی کو وہ کہیں اور میں وہ گھو گیاں خیر بدھی کہاں رہے ہیں بچار کہاں رہاں ہاں اب 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 بچار کر رہے ہیں سمینے کے لیے سوچے کے لیے ایک عقیقت کی طرف جانے کے لیے اس کا بچار کر رہے ہیں مر وہ چیز کیا ہے یہ سب سے پریم مگن جم مل بیہا کون کے لیے ستواس کیا وہ سے مگن تائی آگی اب باہر کی بدھی کی جو تنکیدیاں تقصیدیاں وہ کون کے لیے پریم کا ذکر و گھنٹھوں پورچے میں پریم کا باسہ آپ کے انتر میں کیوں کہ تم پھیلاؤں میں جا رہے ہیں وہ پریم ہے مگم وہ پھائے گا اس لیے اسے کو پورا پائے گا نہیں سکتا تو جب تک سب طرف سے یہ ہٹے نہیں تب تک چھانتی نہیں انتکاؤ نہیں کچھ نہیں بن سکتا اس لیے سب مہاتماؤں نے اسی پر روز دیا ہے کہ پریم پریت پیدا کھو پریت کہاں سے شروع ہوتی ہے پھر میں آج کو رہا ہے ایک چھوٹے سے دیت سے پیار بھئی یاد بات کہ آج کو بیٹھ جاؤں سب طرف سے دنیا چھٹی ہو دنیا سے ہاتھ دو کر دکتا جب بھی پرگو کی یاد میں دکتا اور سب مہاتماؤں نے شریعے کہا مسلمان فقیر کہتا ہے تاہلش ہوئی دست آج دنیا میں آور یاد ہے ہم جب تو دنیا سے تم ہاتھ دو نہ لو کہ تو اس پرگو کی یاد میں نہ دکتا کہ در شریعت میں جائز بے وضوع کردن نماز جو کی شریعت میں بغیر وضوع کرنے کے نماز پڑھنی جائز نہیں لکھی ارے میں تم پرگو کی یاد میں جسم جسمانیت کا خیال ہے صرف پرگو کی یاد کا بال بچوں کا خیال ہے دوستوں متروں کا خیال ہے تو یہ ساری چیزیں کیسے کٹ سکتی ہیں پیار سب ایک لنکس پیار پیار سے تو جو دیکھوں سب سے اپنے آپ ہٹ جاؤ وہ بڑی پیار سے فرما رہے ہیں جن کے انتر پیار ہے پھر وہ بھولتا نہیں بھائی بیٹھ جو سے ہر وہ سے ان کا اندر کمکش کیسی ہمیشہ بھی جاتی ناس کی طرف تو کہتے ہیں رام رام کہنے کا لگاتار یاد کرنے کا مطلب تھا پیار کا پیدا ہونا اگر اس کا ناس کی مل جائے جس کا پیار بننا ہے تو پھر کیا وہ تو ہر کو یاد دیکھیں میں نے ایک بار توٹو اگر گیا تھا ایک گاؤں میں وہاں سرسنگ ہو رہا تھا تو دو پندت تھے بھائی کچھ آدمی ساتھ ہی آگئے یہاں گروہ دم کا پرچار ہوئے اس کو ہم تو نہیں آئے ہیں میں نے کہا اچھا بھائی خیر کر بات چیز کریں کہ سرسنگ کے بات جب نہ گیا میں تھا وہ پندت بھائی سے اور بھی چھوٹا سر کمرہ سام مارو مار سے شاسترہ سونے لگا ہے معلوم نہیں کیا ہوں کون جیتا ہے کون آدم میں نے کہا بھائی میں نے آتمانگو کو لیا باہری شریف کو نہیں دیا آتمانگو کے بارے میں آپ کو جانتے ہیں یہاں اچھی بات میں سننے کو تیار ہوں جنہاں مجھے پتا ہے میں بتانے کو تیار ہوں ایک آدم اس کو کچھ کرنے والا تھا سراش ہوا ہر جگہ ہے او بات چیت ہوئی اس کی تسلیح ہوگی دوسرہ بھی طرح یہ باتیں جو آپ کرتے ہیں یہ تو کوئی بھی کر سکتا میں کہاں بھائی باتیں تو سب کوئی کر سکتا میں کہہ دنیا بھی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں ہماری غرض سے غرض ہے ایک لڑکی ہے اس کی شادی ہو گئی شادی کے بعد وہ اپنے میں کے گھر میں جاتی ہے وہ گانا گاتی سے وہ بھی اس کی اور اچھی لڑکی ہے جو اس کی شادی نہیں ہے سب مال کی گانا گو گاتی مگر جس کی شادی ہوتی کیا اس کی گانے میں کچھ ساور رہ سا اس کی شیر پر کچھ ساور رہ سا اس کی شیر پر کچھ ساور رہ سا اس کی ترلی بیان میں خواد ساکھی چیلی آپ کی تو میں جانت کرنے میں کہا رام کہنا جانے والے انے کو ملیں گے جو رام کا جن کو تچھ آیا ان کی بیان میں کچھ تو یہ کہاں سے چیلو ہنا یاد سے یہ جی جہاں یاد پیار بھری یاد کرو سب کچھ اس میں آگیا جل بھی ہٹ جائے گا سب کچھ جائے گا جب اس کی تو خوڑا کانچسٹ انتر میں مل جائے پھر کہاں پھر تو اس کا رس ہی مل گیا جس کا رس آگیا ہاں پھر وہ بھولے گا کیوں میں تو اس مالک ہے آج کہوں تو سن لو سو جن پریم کیوں تل ہی پھر سک پاہو یہ دشتہ آف فرمان کہہ بھائیوں میں سچ سچ تم کو کہتا ہے کہ جنہوں نے پریم کیا ہے انہوں نے پریم کیا ہے انہوں نے پریم کو پایا مولادین ساہ جائے کہ یہ پریم تمہارا موروسی حق ہے موروسی حق ہے موروسی حق کہ وہ کبھی بچہ پیدا ہوگے اس کا حق ہوں گے. دے سے کوئی جائدہ ہے، دے سے جب بڑا ہے وہ لے سکتا آپ کی جائدہ ہے۔ تو پریم تمہارا موشی حق ہے۔ تو کیا کہتے ہیں آشک شاو و آشک شاو بگرار و بگرار امیری سلطان بچہ آخر سلطان بچہ آخر سلطان بچہ آخر سلطان بچہ آخر، تو بادشاہ کا نلکہ رہی، پروکی انشہ ہے، اس کا بچہ ہے۔ تو کب تک اس تلمن کے پیچے میں قائد رہے گا۔ کیا جی کیوں بناتا ہے؟ بگتی سے، برین سے، سب بندوں سے انسان آزاد ہو جائے۔ سمجھے؟ آئرن وال دونہ سے پریزم میں کی۔ لوئے کی جیواریں، چید خانہ نہیں بنا سکتی آتما کے لیے۔ جسم کے لیے تو، ہاں آتما کے لیے نہیں، آتما جب پریم میں جاگتی ہے، سب بندوں سے آدار ہو جائے۔ اس لیے، ایک پلتان بچہ ہو، بادشاہ کا لڑکہ ہو، وہ امیری اور وزیریوں میں لگا رہے تو، سلطان بچہ رہا، امیر و وزیری ہما آ رہا۔ سلطان بادشاہ کا لڑکہ ہو، امیری اور وزیری میں خوش رہے، چاہتے ہیں، سرما بادشاہ کا لڑکہ ہو، ایک کو ولی کرنا چاہتے ہیں۔ جنہار بجے عشق، بغیر پریم کے اسرار ہے، حقیق ہونے کی پاسی، سام رہا۔ تو کہاں سے شروع ہوا؟ کیا کہیں یاد سے، رام رام کرنے سے۔ رام رام تو سارا جہان کرتا ہے، اس برجے کو کون پہنچا ہے؟ جیسے پریم میں میں ہوتا ہے، اُطران دگیت سے آزاد ہو جائے گا، جس ان کے تن من کے تینے سے آزاد ہو جائے گا۔ ایسا پرش مر کر کہاں جائے گا، جہاں اُطران دگیت ہے، اور کاریاتی ہے۔ تو کہتے ہیں، پربو کی یاد سے سرسہ شروع ہونا ہے، جس کی یاد اُطران محب ہو جائے گا۔ یہ طریقہ اُطران دگیتا ہے، بڑا سائل، نام، ہاتھیوں کی کریاؤں کی ضرورت ہے، وہ بھی تم کو جسم میں رکھتا ہے۔ یہ جسم جسمانیے سے بھون جانا ہے، اپنے آپ سے آزاد ہونے کا یہ بڑا افیکٹیو وے ہے کہو، پیارا آپ سے بیٹھ۔ تم رہو یا تمہارا تھی تم رہا ہے اور کوئی نہیں رہا۔ بچہ بھی اس راج کو جانتا ہے، عمیر بھی جانتا ہے، غریب بھی جانتا ہے، کچھ ایسے دینے کی ضرورت نہیں۔ آگے ہی معذور ہے، تمہیں یہ طاقت صرف دیولپ کرنی ہے، اب ہم نے اس یاد کو باہر لگایا گیا۔ ہم دنیا کی یاد میں غلطان ہے، سر پچکتے ہیں، روتے ہیں، کیختے ہیں، پکاتے ہیں۔ اگر وہی یاد کا رخ، ادھر سے بدل کر، ادھر لگنے لگے، تم بات کیا سے دکھیں۔ ادھر لگا، ادھر لگا ہے، ادھر لگے سکتے ہیں، جیسے دیکھیں، جیسے دے گا ہے۔ ہر ہر ترے صدا من کی تے کیا تو ہمیشہ ہی آیسے پسکین ترس کی یاد بنی رہا ہے بھول لہتے ہیں نہیں کک رہو آگے دیا یہ مسلمہ ورہا ہے fundamental حصول ہے یہی ہے اس طریقہ پربو کے پاس سمہاتموں نے اسی پہن جو دیا روم صاحب نے کہا نہیں جگہ صد صال عبادت قناد نوالی نے سو صال عبادت کرتے رہو تم سچے مانوں میں نوالی نہیں بن سکتے کشے کوئی شنردار خلا راہی نے جس کو پرین نہیں جاگا اس کو خلا کا راہ کہاں مل سکتا ہے سوال پر یہ ہے دے ہردے جین کے کپٹ و سہے بارو سمت کہا ٹرشنا مولنا چوکئی آنتگئے پشتا کئی بہنوں کو یہ خیال ہوگا بھئی غلط ہے بھی نہ رہے میں اس لئے یہ بات جانا اور کھول قلب جانا عرض کرنا چاہتا ہوں ایک مہتمنہ اسے بات کا دیردہ کیا وہ کہتے ہیں کہ فریم کس کو کہتے ہیں اس کترہ کترہ جو پانی کا دریاز میں سما جانا اور اس کے روم بند جانے کا نام ہی یعنی جسم جسمانیت میں لگ جاہی ہے مطلب اس کا ہماری آتما کیتن ہے ساری بندوں سے آزاد ہو کر اپنی ذاتِ حق میں محب ہو جائے اس کا نام ہے جی سچا اس کا نام ہے پریتی اس کا نام ہے پریم باقی اس سے چھٹ جو جسم جسمانیت کی لگن میں لگے پڑے ہیں اب وہ کپریم ہے کپریتی ہے کریتی وہ پریم ہے کر سکتے کپٹ و سی باروں سانتہا ہے ترشنہ مول نہ چوک ہی آنت گئے پچھتا کہتے ہیں کہ ظاہرہ تو مہاتمہ کہلاتا ہے ظاہر بھی ایک چنگ اور کوجن ہے بڑی باقائدگی سے شرطلا ہے انتر میں کب تا ہے وہ حالت میں ہے سب پراؤ ہے ہر ایک میں پراؤ ہے مگر دل میں یہ چیز ابھی بیت سے پرگت نہیں ہوئی دمدہ جہی نہیں بناوٹ ہے تسنوں ہیں کہتے ہیں ایسے کوشن کی کیا گتی ہوگی فنواتے ہیں ہردے جن کے کپٹوں سے باروں سن تہاں ہیں ترشنہ مول نہ چوک ہی آنت گئے پچھتا ان کے انتر جو ترشنہ کی آگ لگ رہی اویسی رہی آنت سمیں اور سوکر تو کہتا ہے ہائے میں نے یہ کیا کیا جب سزا ملتی ہے ان کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کوئی لگل زبردست لگی نہیں جو ساہیتہ کر سکے اس لئے ان کو پر رو پر چلے گا بڑے 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 موافتان جانی 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 سوکار جانی جانی وہ جانی نہیں جن کی تاریخ سنتوں نہیں کیا جو چیتن شروف ہو گیا اس کا نام جانی ہے اچھے مادوں میں باہر کی ہزاروں علم اور دگرییں لے لیں انتر میں اس لوگ کی یاد اور تیار نہیں بچا وہ روتا چاہتے ہیں ہزاروں کو جان دیتے ہوئے اپنے آپ خالی اول تو موافتان ہے دوسروں کی دلوں میں وہ بات نہیں بیٹھتے ہیں کیوں کچھا تجربانی چارجیگ نہیں ہے اکشہ خالی کیا سنہیں یہی کام میں ہے کہ جنہ زیادہ پرچار ہو رہا ہے اوٹ میں ہی تبدیلی خاص کوئی لینے ویسے ہی کپت ہے ویسے ہی چوری ہے ویسے ہی جراغت ہے کارت عامل لوکوں میں اگر عامل پر سے کچھ سنے تھوڑی دیر کیلئی اثر بھی دیکھتے ہیں ایٹا ہو بھی ہو وہ خالی ایٹا ہو بھی نہیں ہوگی بلکہ صاحب کو فانٹک بھی دے سکتا اس چیز کے دیویلپ کرنے کیلئے ایک جگہ وہاں ستھان تھا کل بھائی میں ایک اور جگہ چلے وہ آدمی چاہتے ہیں بھائی 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 چاہتے ہیں بھائی بھائی یہ بتائے دے کہا بھائی ایک بھائی پوشکی میں بھائی چاہتے رہے اور گاتے رہے ہیں جو انبال نہیں دے سکتا فرشن کانٹکس نہیں دے سکتا آپ کو سیدھے رستے چلا کر تھوڑا ابھار نہیں دے سکتا بتاؤں کیا میرے جیم برباد کرتے ہیں تو کیسے زہرداری جو بدعوت اور ایکٹنگ اور پوزنگ اور کپ دھار دل میں کچھ اوپر کچھ بناوٹ کا سلسلہ ایسے پوشکی ترشنہ نہیں مکے گی ختم نہیں اور ساتھ ہی آنس میں رہے چلے گے اوہ سوکا پشتانے کی سلام کریں جی جی موسیقی آنیت تیر سجے جتن کریں تا انتر کی ہو مہ کدر نا جائے جس نر کی دو زیدھا لا جائے سرم غائی تزدیس جائے آپ دیکھیں آپ نے زندگی کا تجربہ دیان کر رہے ہیں اس سے جھنکیں ملتی ہیں لیکو جتن کر کے انسان چیزوں پر اشنان کرے وہاں باز کرے انتر کی ہو میں نہیں جاتے میں چیرت بازی ہوں میں نے اتنے اشنان کیے جب تک ہوں میں نمتے آنے جانا کیسے ختم ہو میں عالم ہوں میں فازل ہوں میں تیرت بازی ہوں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا ہوں یہاں میں اس سے نہیں جاتی جب تک ہوں میں نمتے آنے جانا ختم نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں جس نر کی دوگدہ تس نر کی جس نر کی دوگدہ نہ جائے ترم رہے تس دے صدا جا ہم تک کے ساتھ کرم کیے ہیں اس کو صدا جگہ ملے گی تو سوال اصل میں کیا ہے کہ ہوں میں نہ رہے ہوں میں کہ نہ رہنے کا علاج فریم کاؤ تو اپنے آپ کے ساتھ بھوچنا کوئی مہتما آپ کو انتر مخصفاوت سے کانٹیکٹ کریں اس کے ساتھ لگنے سے بھی ہوں میں جاتی رہتی اس کو شبد کہا اس کو نام کہا سہمدھی ہوں میں دیرگ روگ ہے دارو بھی اسمائیں میں انتظر ہوں فرماتے ہوں میں لا علاج بیماری ہے اس کے علاج یہ ہر ایک انسان کے انتر رکھا سہمدھی کہتا وہ کیا ہے کرپا کریں جے اپنی تا گھر کا شخص گھر دوارے جو شبد ملتا ہے نا پاور کانٹیکٹ اینار وہ جو اس کی کمائی کرتا ہے اس کی کرنے سے یہ ہمیں ممتہ شم جلائی گھر مم جوت میں انتر پائیں انتر جوتی کا بیکاش ہوگا شم کی دھنی جانی ہوگی ہم اسے ناش ہو جائے گا جہاں میں نہ رہی خوانے جانے کہاں رہا ہے تا تو ہی کیا یارگرد یارت تو کیوں لو باکھی یار باکھی یارت تو جب تک تو ہے تیرا پیارا پیتن تیرا کیسے بن سکتا جب تو نہیں رہے گا تو وہی خود ہی نت کر خلا بڑھ جائے گا وہ تیرے انتر پرگٹ ہو جائے گا درشن نے کیا جائے گا تو ہمیں ہیں آنے جانے کی بنیاد ہمیں جب تک ہے خواہ نیک کرم کرو خواہ بد کرو آنے جانا پڑے گا مبان کی شنجی نے بھی تو میں اسی طرح نے فرمایا جہاں بتلایا ہے نیک اور بد کرم دونوں ہی جیو کے باندھنے کے لیے ایک جیسے جو سکرم کرم کرو وہ نہیں کرو یا بد کرو آئے سونے کی بیڑی یا لوئی کی بیڑی سرگ نرک سرگ نرک پھر پھر آتا آنا جانا پڑے گا میرے کرموں کا پھل سرگ اور بیکن ساردی میں لے لیا برے کرموں کا پھل نرکوں میں یہاں پھر بار بار آنا پڑے گا اور کیا ہو سرگ نرک تو ایک چھوٹی پیار بہی یاد کتنی آلہ درجے تک تم کو پربو تک ملانے کا بی جہاں جس کو ملاتا تم پربو کو پاسکتے جس انیک تیرت ج جتن کرے تا انتر کی ہو میں کدھ نہ جائے جس نرک دوویدھا نہ جائے دوویدھا نہ جائے ہرم رائے تس دیس جائے ہم کیا کہ جس انسان کی انتر سے دوویدھا نہ ہی دوویدھا دوووکھی کبھی یہ کبھی وہ کبھی دنیا کبھی وہ یہ کام نہیں ہو دووڑا کا ناش ہونا چاہے دوووکھی جانے چاہے یک روکھی ہو یک دلی ہو یک رنگی ہو تب کام نہیں جس کی دل کی دمدہ نہیں جہیں اُس دھر ملا ہے جس دل سلا ہے اُس دوسرا ملا ہے جیسا کرے گا ویسا ملے بھی ملے بھی اگر کتا ہمارا دنیا کی یاد میں لگا ہے تو بار بار دنیا بھی نہیں آؤ گئے کہا جاؤ گئے جانا آساس جانا آساس یہ قانون ہے جیسا کرم ہوئے سوئی جان پائے گرمک بوچ ہے کوئی چاہتے ہیں مالک کی خاص دیا ہو تو چاہتا کرم ہوئے سوئی جان پائے اس گتی کو وہ ہی پاتا ہے اُس کے انتر یاد پر خلت ہوتی ہے پریم کی صورت اس دیار کرتی ہے میں بھی اتیار میں پربو کو پا جاتا ہے جس کے انتر یہ دولت آئے جس کو پربو جاتا ہے کیسے ملتی ہے فرماتے ہیں گرمک بوچ ہے کوئی گرمک ہو کر کوئی اس چیز کو پا سکتا دو چیزیں ایک تو یاد سے میں نے عد کی تھی دوسرا طریقہ تھا گرمک ہونے کا گرمک پریم مجسم ہے سنجھے وہ پریم مجسم ہے پریم کو اگر دیکھنا ہو کتابوں میں اس کا ذکر ہے اگر اس کو دیکھنا تو پریمی کی کان کھو گا دیکھو وہاں جلتیں دیکھو گریم مجسم پریم ہے جو وہاں یکشو ہو گئے یک نگا ہے جہاں خدا ہے دل بس بہت درکار میں دل میں وہ وہاں پیدا کرے گا ساری مرمو نہیں بھولے گا ایک یاد سے بنی کیسے ایک آگ جلتی سے آگ مل گئی جلانے دو یہ چاہتے یا کہ کوئی گرو مکھ مالک کی دیا ہو پریم یاد بنے کچھ وہ کچھ خاص اگلی پر جل کرنے کو مل جائے کیا چاہتے کرم ہوئے سوئی جل پائے گرو مکھ بوجھے کوئی گرو مکھ اس کو بوجھ سکتا پا سکتا اس کا تجربہ کرے گا باقی جو مل وہ کھائیں گرو ملنے پر بھی ان کی فریسی تو ہی لگی پہ لیا بال بچوں میں اور پر پیچوں میں دنیا کے سامانوں میں اور اور لگنوں میں وہاں پریں گو وہاں وہاں گرو مکھ بوجھے کوئی نانک وشاں ہو مرمائے نانک وشاں ہو مرمائے ہو مرمائے تاہر بھیٹے سوئی آخر فرمات سے ہیں کہ جب انتر میں ہاں میں جاتی رہے تو اوہری کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوگو جس کے انتر ہاں میں ہے خودی کا خیال ہے خودی مٹی چکا بھلاوا خودی جاتے رہے تو خدا رہ گا تو کیا کہ اس مالک کی پانے قدریہ ہاں میں کب دیتا ہے جب یہ مٹ گئی مالک ملے گا میں چاہتے ہیں پریم جبردستری کا خودی کمیت سے انہوں کا کیسیو پریم اصل پیدا ہوگا جب پریم کی راو جو گھٹ گھٹ میں پریپور پرماتم کی چل رہی ہے اس کے ساتھ طواری آتھا پیل شیو پر آکھان رہے گی اس کے مہارات کو پا کر باہر کے رسی کے اوپر جا رہے گا جب وہ رس ہوا یہ رس نیمان کھان سے مجھے گی کیا سے مجھے گی گروہ پر پہ سے مجھے گی گروہ مکہ ملتے ہیں یہ دارد ہر کسی کا یہ حق ہے اپنا پیار آپ رہا ہے وہ جگہ جگہ دیا کہ اس مالک کا فیم کہاں سے جاگتا کہ تو پور پر پر اس کا کارت تھوڑا کل دبا جوہاں کی نشانی ملتی ہے کچھ توڑیوں کا احوار ملتا اس سے کام بنجا اگلے شب بھی سکتے اس وقت یہ چھوٹرہ شب تو ایک چھوٹرہ شب دار ہے وہ بھی پورا وزاستی صاحب کو یہ ہے ان کی اپنے زیون کے تجربات کا ایک چوڑ ہے فرماتے ہیں نا کاشی مت اپ جائے نا کاشی مت جائے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے کاشی تیرف ہے بڑا بھائی کہ وہاں جائنے سے یا رہنے سے جوہاں جائے جوہاں ملتا ہے وہ نہیں جائے نا وہاں رہا ہے وہ جا سکتی ہے نہ آ سکتی ہے تیرف چیہے بنے سوال دیسنے کی یہ بار ہے تیر خوایٹی مکھی اور پانی ہم راک کرنا ہے جائے سے اور کوئی جگہ وہ بنے چیہے وہاں کوئی جائے سکت سکتی ہے مہا پرشرا جاگتا پرشراہ کا ہو اس کے سبب سے وہ جگہ جہاں وہ رہے آتم پر کو پایا وہ تیر تستان بڑ گیا وہ کہتے تیر تستانوں پر ہاتھ لگانے سے رہنے سے نہ ماتی اسی تھی ہے نہ ناشو کی وہ ایسی جو بھی ہے جو سکتہ ہے آجار کھر آگی بات چاہتر سکتہ ہے ایک ہوتا ہے آجار کھر آگی بات چاہتر نا کندھی مٹ اپ جائے نا کندھی مٹ جائے ساتھ گرمیلیاں مات اوپجاں تائے تو جیپائے کیا کہ جاورساتی کو اور ساتھ روپ اتری ملے گی تب ساتھ کی مات جاگے گی انتر کی شودت سن جائے گی تن دیکھنے والے ہو جاؤں گے تو تین سستانوں سے بند ہی وہ جگہ نہیں مات کرو وہ تین سستان جن کے سبب سے بنے ہیں ان کے ساتھ کونٹس کرنے سے مطیق دے گی اصلیت کی سیدیا ہے ایک مہتمہ آیا کہیں جگہ رہا کہیں تین سستان بن گئے وہ قابل ایزت جگہ ہے بھائی مہاپور سے رہے ہمارے دل میں ایزت ہے اب وہ اگر یہاں سے بیاد کریں بھائی وہ تین سست کیسے بنے گروہ آپ کو، ساتھ گروہ آپ کو کوئی ساتھ روپ اتری جنگل میں مل جائے وہی اتواری کلیان ہوگی اور ایک سستان میں مل جائے وہی کلیان ہوگی اگر آپ کسی تیت سستان پر جلے گئے وہاں کوئی ساتھ روپ اتری نہیں ملی خالی اچھنان کرنے اور ہاتھ لگانے سے تمہاری مکتی نہیں ہوگی میں ساتھ روپ اتری اس سے یہ مطلب نہ سمجھوں کہ ہمارے دل میں تین سستانی کی ایزت نہیں ایزتو ہے مجد تک تم کو بھی وایسے ہشتی نہیں ملیں کہ تمہاری کلیان ملیں وہاں جا کر مہاپورشوں کی یاد میں بیٹھو وایسے کسی مہاپورشیں ملو جسی انسر انباو جاگا ہے تو تمہاری انسر وہ سوجت جاگے گی جیسے انہوں نے پایا وایسے افسی سے تم بھی ملو کب تو کام اگر تین سستان پر ایسان نہیں کچھ ملتا ہے کچھ کچھ ملتا ہے نہیں ملتا ہے تو جاؤ جہاں وہ ملتا سلسی صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ ضروری بات نہیں ہو کہ تاں ڈاکتا نہ ہو بھی لگا بھی اس کو ضرور ڈاکتا ہے ہو سکتا ہو ہو سکتا نہ ہو جہاں دیوہ جلے گا وہاں پروانے جائیں گے جہاں عضبہ ہے وہاں عضبہ ملے گا خائے وہ چمار کے گھر ہے رو راشی خائے وہ جلائے کے گھر میں ہے کمیسہ خائے وہ شدی کے گھر میں ہے تو کسی ذاتوں پاسوں سماجیوں ملکوں اور مذبوں سے خاص جگو سل بندر میں رہتی کیا کہ یہ نہ ہوئی نہ ہو سکتا وہ جہاں بیٹھے گا وہی تیرہ سکتا ہے جو آبدہ ہاتھی صاحب نے یہ کیوں بیان جاں یہ تفسیروں پر رہے کانشی تیرہ سر سے اکثر جرے جاتا ہے بنا رہا ہے یہاں تک بیان کیا ہے کمیسہب تو کہتے ہیں کہ عام خیال یہ ہے کہ جو کانشی مرے وہ ہی تیرہ سردوں کو جاتا ہے جو سات مگر دیشہ ہے وہاں مرے عربہ جو کہتے ہیں وہ سب درکوں کو جاتے ہیں تو شنیر صاحب کہتے ہیں ہرکا سنت مرے عربے سجل ہی تیرہائے ہری کا سنت ہو سے ہی حی عربے سیار جگہ میں بھی مر جائے وہ آپ بھی کرے گا اسی سینے بھی ساتے ہیں سمجھے سمجھے تو ہری کے سنت کا سوال ہے کبھی صاحب نے ایک اور جدہ فرمایا ہے جگرہ ایک لبیرو نام جو تم اپنے جل چوکا ہوں بھائی ہمارے دل میں خیال پیدا ہو گیا جگرہ ہے آپ بھائی نبیردو اگر تم جاتے ہو کہ ہم اس نیچن کو چلائے تو ہمارا ایک جگرہ نبیردو بھائی لمبے چونی شب کے بعد آخر جا کر کہہ کبھی رم بھائی داست تیرس بڑھو کیا ہر کا داست پہ کاؤن بڑا ہے تیرس بڑا ہے کیا ہری کا داست یہ کہنے پڑے گا ہری کا داست ہری کا داست جہاں جہاں وہ تیرس ستھان میں جہاں جہاں تم کو ہری کا داست ملے گا وہی تمہارا نبیرہ ہوگا وہی تمہاری سوجت ہوگی وہی اکل کھلے گی وہاں ان ایک اور بار تیرس ہوں پہ سمجھا ہوگا وہ ایسے آدمہ بھی پوشتی اگر کانچک نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا زاہر زاہری بکھا دے تو پوشتوں سے اگر ساری عمر ملتے رہو بنے گا کچھ نہیں گروہ عمد آشی صاحب ستر سال تیرسوں پر پھرتے رہے جب گروہ عمد آشی صاحب چرنوں میں آئے تو کھول کھول کر سمجھا رہے کہ دنیا دھوکے میں مر جا دنیا ملہتھے میں اندھا دھن دنیا جا رہے ہیں آنکھوں پر پٹی بام کر جا رہے ہیں اے بھائی جہاں یہ ایسی حسنی ملے گی تمہاری کل یاد ہوگی تو کہتے ہیں بھائی جہاں تیرسوں پر باس کرنے سے تمہاری مٹی اپشتیا ہے نن ناش ہوتی ہاں جہاں ساتھگر ملے گا وہاں تمہارا کام بنے گا تمہیں سوجتی ہوگی حقیقت بھی سمجھے وہ تمہوں کو پسٹرین کانٹس دے گا ہی نرمو انترمو اس میں اس کی بڑا ہی ہے جے ساتھگر ملیے مات اپجائے مات اپجائے تائے تائے جی پائے آپ دیکھیں آپ دیکھیں دلے تیرت ہستان ہے یہ کسی نے کسی خاص مہا پوشت تعلق رکھتی گولنان صاحب جہاں پیدا یہ وہ لنکانہ صاحب بڑی ہے ولی طلالی سے بات چیت ہوئی پجا صاحب بڑی ہے جہاں جہاں گئے جہاں جہاں کبھا وہ تیرے سستان بن گئے اس آدھی کی منی مہاتمہ جہاں جہاں آ رہے بنارس رہے کونکی بھی رہے یا ہری دوار رہے یا اور کلاش پر رہے وہ تیرے سستان بنے پڑے یہ تیرے سستان ان مہا پوشتوں کی کرپہ سے ان کے وہاں ہونے کے سباک سے بنے وجہ تک ہی آئی ہے منی کلیریٹی ساپ بات محمد صاحب ہوئے کعبہ مکہ اور مدینے میں وہ ساب مسلم جنتہ کا تیرے تھے یسو مسیح صاحب جروسلم ہوئے سب عیسائی جنتہ کا تیرے تھے ارے بھائی وہاں اور اس میں جگہ بھائی پرکیاں ہے یہی مٹی یہی پانچ چٹوں کی مٹی ہے یہی روی یہی آسمان یہی سورج یہی سب کچھ ہے سبیلہ یہی تو وہاں وہ اٹھی رہی ایسی عورتی جنگیں بھی ہیں اسی طرح بڑی تو جہاں جہاں مہا پرشویاں وہ قابلے اس جنگیں ٹھیک ہے مگر جب تک تم کو ایسی حسین ملے کام میں ہی مرے گا سچی بات ہے یہ حسین یہ آگے ہر کتھا تُو سن رے منا مہا پرشویاں شبت مان وصاہے مہا پرشویاں مہا پرشویاں مہا پرشویاں مہا پرشویاں شبت کے ساتھ جوڑنا اس کا کام یہ شبت مجھے سنا وہ شبت ہی شبت کے ساتھ تم کو جوڑنے کا پرشویاں یہ ہری کتھا تُو سن رے منا شبت مان جان تیرین تہار اور مو جائے یہ جو بات دا اگر آپ ستھر ہو جائیں اس پر آپ چین کریں تو تمہارا سالا بھردنا چکے گا ویسے تو بھائی جہاں بھی کہاں پرماتما نہیں ہے جہاں بھی یہ دیووشن نہیں ہے آپ بھاؤ سے سجدہ کرو وہی پرماتما پرماتما خاص تیسوں میں چید نہیں محبت مندروں میں نسماجوں میں پرماتما تو پری پور میں زرے زرے میں سما رہا گھٹ گھٹ میں سما رہا جہاں اس کو پیار ہو سجدہ بھاؤ سے کرو گے وہی چید ہے وہی دھرمستان تو کہتے ہیں تمہاری اگر اس مطی پر ستھر رہو گے ترہا تہلے کرو گے سالے بھرم ناش ہو جائے سب دوبدائے دور ہو جائے گی کشم کشم ہو جائے گی آپ غور سے دیکھئے جب یہ ہم جانتے ہیں کم اد کم دن تھو پورسی میں پڑا کہ پرماتما گھٹ گھٹ میں سامنے سے سب کیلئے ہمارے دل میں عزت ہے کیلئے کس لئے وہاں مہا پشت رہے ان کی ذات حق کے جنے کے سبب سے ہمارے دل میں وہ جگہ ان کی یاد دلاتی ہمارے دل میں ہے اور رہی کوئی صدقال نہیں سکتا تو اس لئے جس کے انتظر جب ہم جد جانتے ہیں کیوں بدانستی کی در دل ہا خلاس جب ہمیں یہ معلوم ہو گئے کہ سب کی انتظر پرماتمہ ہے کیا کر میں چاہیئے بس طرح آدام ہاں دل مدعو تمہیں ہر ایک کا عجب پرماتمہ سب کی انتظر پرماتمہ تم برا کس کو کہتے ہو بھئی آہنسہ کیوں کرتے کیوں سے دل لکاتے اگر اس پاس خیفتا تمہاری آجائے تو اگر تمہارے چتی سے جائل کر جاؤ یہ پکہ ہردے میں تمہارے انتر یہ اس حسون کو سامنے رکھ لو تو کوئی بھرم نہیں گئے